بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو سب سے پہلے میری طرف سے میری تمام یوٹیوب فیملی کو دل سے عید مبارک آج اس عید کے موقع پر میں آپ کے لیے بڑی ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہے نمکین وائٹ پلاؤ کہنے کو تو یہ بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اور اس میں مثالیں بھی بہت ہی کم ہیں مگر آپ یقین کریں اس کا فلیور بہت ہی امیزنگ ہے تو آپ ویڈیو کو مکمل لیکھیں گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس عید کے موقع پر اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے یا ویسے آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سپیشل بنانا چاہتے ہیں تو ضرور اس ریسپی کو میری ریکمینڈیشن پر ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو چلنے بغیر ٹائم ویسٹ کیے یہ وزیدار سا نمکین وائٹ پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑائی میں شامل کریں گے ون کا پائل اور اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے کچھ کھڑے مثالیں جس میں ایک جاویتری کا پھول ہے تھوڑے سے لونگ تھوڑے سے کالی مرچیں چار سے پانچ ہری الائچیاں دو ہیں بادیان کے پھول ایک دال چینی کا ٹکڑا ہے ون ٹی سپون ہے زیرہ ون ٹیبر سپون ہے سونف اور دو کڑی پتے ہیں اب یہاں پر میں نے باقی تمام کھڑے مثالیں تو شامل کر دی ہیں مگر زیرہ اور سونف کو میں نے بچا لیا ہے وہ ہم بعد میں شامل کریں گے تو وہ جب شامل کروں گی پھر آپ کو بتاؤں گی تو اب انہیں تھرٹی سیکنڈ کے لیے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز باریک سلائز میں کٹ کی ہوئے اب یہاں پر ہم پیاز کا زیادہ کلر براؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہم بائٹ پلاو بنا رہے ہیں تو بس پیاز کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے جیسے ہی اس کا کچھپن ختم ہوگا تو پھر ہم اس کے اگل سٹیپ کی طرف جائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز ہلکے سے سافٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانچ سے چھے ہری مرچیں جن کو میں نے درمیان سے کٹ لگا لی ہے ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائے کر لیں گے اب اس میں میں شامل کروں گی وان ٹیبس پون لیسن اور وان ٹیبس پون ادرک کا پیسٹ اس کو بھی میں ایک میڈ کے لیے فرائے کر لوں گی اب یہاں پر میرا لیسن ادرک کو فریزر والا ہے تو اس لیے اسے میلٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے یہاں پر اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ کلر براؤن نہیں کرنا جیسی اس کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہوگی تو پھر ہم اس کے اندر گوش شامل کریں گے تو جہاں پر میں نے ون کیجی بیف شامل کی ہے اس کے اندر اور ساتھ میں الگ سے میں نے دو بونز بھی شامل کی تھی تاکہ اس کی یخنی کا فلیور زیادہ اچھائے گوش کو میں نے پہلے تھوڑے سے کھڑے بسالے ڈال کے اچھ طرح سے پہلے ہی گلا لی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بلاؤ کے اندر ہم نے یخنی ڈالنی ہوتی ہے تو یہ سٹیپ میں نے پہلے ہی کر کے رکھ لیا ہے ورنہ تو ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی تو اب گوش کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اور اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ براؤن سا کریں گے اب اس پلاؤ کی ریسپی آپ کو یقین انڈیفرنسی لگ رہی ہوگی تو اس لئے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ نے اسے ٹرائے کیا اور بنایا تو میں پوری یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ یہ اتنا زبردست بنیں گا تو گوش کو بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبر سپون بھر کے نمک شامل کیا ہے اب نمک تو آپ اپنے حساب سے ہی ڈالیں گے جتنا آپ کو پسند ہے آپ اسی حساب سے شامل کریں گے میں تو یہاں پر ون کیجی کے حساب سے پلاؤ بنا رہی ہوں تو اس کے لئے الحمدللہ یہ نمک کافی ہوگا تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو نمک کتنا پسند ہے تو آپ گوش کو اچھی طرح بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر ون کپ دہی شامل کر دیا ہے دہی کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اب دہی ڈالیں گے اور دوبارہ سی اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے اب یہاں پر آپ نے جو گوشت گلانا ہے اس کو آپ نے تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ تک گلانا ہے کیونکہ ابھی آپ جیسے کہ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ بنائی ہو رہی ہے اس کی اور اس دوران بھی گوشت گل رہے تو آپ نے بہت زیادہ بھی گوشت کو نہیں کلا دینا کیونکہ پلاو کے اندر تھوڑا سا کھڑا کھڑا ہی گوشت اچھا لگتا ہے تو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی سی ٹپس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا پلاو بڑا ہی زبردست بنیں گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دئی کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور گوشت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے تو اب اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے سو اون فور زیرا جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا اب اس کے اندر شامل کریں گے اور اسے تھوڑے دیر کے لیے مکس کر کے بھونیں گے ابھی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گوشت کی کتنی زبردست طریقے سے بنائی ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر ہم یخنی شامل کریں گے ون کیجی کے حساب سے یہاں پر میں نے لیے ہیں پانچ کپ چاول اور اسی حساب سے میں اس کے اندر شامل کروں گی دس کپ یخنی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یخنی یا پانی ہم ڈبل ہی شامل کرتے ہیں پلاو کے اندر مکس کریں گے اور اس میں اچھا سا بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یخنی کے اندر بوائل آ چکا ہے تو پہلے مکس کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم چاول شامل کرتے ہیں یہاں پر چاولوں کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا تھا ڈالیں گے اور اسے ہلکی آج سے مکس کریں گے کیونکہ اب یہ چاول بھیگی ہوئی ہیں تو یہ جلدی ٹوٹ سکتے ہیں اس لئے ہلکی آج سے آپ نے مکس کرنا ہے مکس کریں گے اور اس میں ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اب اس پوائنٹ پہ آپ نمک وغیرہ چیک کر لیجئے گا اگر تو آپ کو کم لگے تو آپ مزید شامل کر لیجئے گا مگر الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں پڑی ہے ڈالنے کی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بوائل آ چکا ہے تو اب یہاں پر ہم فلیم کو میڈیم ہائی کریں گے اور اسے کور کر دیں گے پانچ مٹ کے لیے پانچ مٹ کے اندر جو بھی پلاؤ کے اندر پانی وغیرہ ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اسے دم پر رکھ دیں گے تو ابھی آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ مٹ کے بعد چاولوں کی یہ کنڈیشن ہے آپ نے اس طرح سے سائیڈوں سے پہلے تو چمچ چلانا ہے بلکل بھی درمیان میں چمچ نہیں چلانا اس طرح سے سارے چاول ہم مکس کر لیں گے اور پھر اسے دم پر رکھ دیں گے اب چاول مکس ہو چکے ہیں تو اب دم کی باری آتی ہے جہاں پر آپ نے دم کس طرح سے لگانا ہے یہ دھیان سے سننا ہے پہلے تو ہم اسے بلکل لو فلیم پر بیس مٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اور جیسے بیس مٹ پورے ہوں گے تو فلیم آف کر دیں گے اور اسے ایسی چھوڑ دیں گے آپ نے بلکل بھی فوراں سے دم نہیں کھولنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چاول نکھرے نکھرے نہیں بنتے ہیں تو آپ نے یہ ٹپ ضرور نوٹ کرنی ہے اور تقریباً پانچ سے سات مٹ کے بعد اس کا دم کھولنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پلاؤ کے رائز کتنے کھلے کھلے ہوں گے تو آپ نے یہ ٹپ ضرور نوٹ کرنی ہے اور پھر مجھے کومٹس میں اس کا ریزلٹ بھی ضرور بتانے ہیں تو یہاں پر میں نے دم کھول لیے آپ چمچ چلاتے ہیں اس کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا ریڈی ہوا ہے تو الحمدللہ اس کی خوشبو تو ہمارے پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے اور آپ یقین کریں ہمارے پلاؤ کا جو ٹیسٹ بنا تھا وہ تو بہت ہی زبردست تھا اور آپ مزید پلاؤ کے رائز دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کھلے کھلے ہیں بلکل بھی آپس میں چپکے نہیں ہیں حالکہ پلاؤ کے رائز آپس میں چپکتے ہیں مگر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کا ایک ایک دانہ الگ ہے الحمدللہ تو فل پروف ریسپی میں نے آپ کو دی ہے تو آپ بے فکر رکھر اسے ٹرائے کیجئے خود بھی کھائیے اور اپنے مہمانوں کو بھی ضرور کھلائیے انشاءاللہ ان سب کو بھی اس کا ٹیسٹ بڑا ہی زبردست لگے گا ابھی آپ کو میں نے نیچے تک چمچ چلا کر دکھا دی ہے کہ ہمارے پلاؤ کے رائز کیسے بنے ہیں تو آپ بے فکر رکھر اسے ٹرائے کیجئے گا تو آپ یہاں پر میں اسے مزید سرونگ ڈش میں نکال کی اس کی فائنل لکاپ کو دکھاتی ہوں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پلاؤ کے رائز کتنے زبردست بنے ہیں ایک ایک دانہ چاول کا لگ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہمارا پلاؤ تو بہت ہی زبردست بنے اور اس کا ٹیسٹ بھی آپ یقین کریں بڑا ہی زبردست تھا کاش کہ میں آپ کو ٹرائے بھی کروا سکتی اب اس امیزنگ اور زبردست سی ریسپی کے اوپر ایک لائک تو ضرور بنتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں پلیز اور اسے ضرور شیئر کریں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ تاکہ اس پلاؤ کا ٹیسٹ وہ بھی ضرور انجوائے کر سکیں تو چلیں اب اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا انڈ کرتی ہوں انشاءاللہ ایک اسی ترقی آسان اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ سب بھی پلیز مجھور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی اس عید کو ہمارے لئے خوشیوں سے بھر دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے آمین سم آمین تھنکس فار وائچنگ اللہ حافظ